اسلام علیکم آج کی یہ میری ویڈیو پاکستان اور انڈیا کے جوری ہتھیاروں کے بارے میں ہے اور اس میں جو ڈیٹیل بتائی گی ہے وہ سپری کی دو ہزار اکیس منٹر شمارہ جاری ہوا ہے وہ اس سے اقتباس لیے گئے ہیں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سپری مخفف ہے سٹاپ ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹوٹ اور اس کی جاری کردہ رپورٹ پوری دنیا میں ویلٹ مانی جاتی ہے یہ دارہ ہر سال یہ رپورٹ جاری کرتا ہے کہ دنیا کے کتنے ممالک کے پاس کتنے اتھیار موجود ہیں اس سال جو رپورٹ جاری کی گئی اس کے مطابق پوری دنیا میں تین ہزار سے زائد ایٹمی اتھیار موجود ہیں جس میں نوے پرسینٹ امریکہ روس کے پاس ہیں اس کے علاوہ سب نو ممالک ٹوٹل ہیں جن کے پاس ایٹمی اتھیار موجود ہیں ساتھ تو وہ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور دو اس کے علاوہ ہیں جنہی اسرائیل اور شمالی گوریا اسرائیل کے پاس 90 سے زیادہ ایٹمی اتھیار موجود ہیں جبکہ شمالی گوریا کے پاس 60 سے زیادہ ایٹمی اتھیار موجود ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہتا ہوں کہ آج سے 66 سال قبل جنوی 1945 میں جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناغا ساکھی بار ایٹم ام گرائے تھے اس سے بہت بڑی تباہی ہوئی تھی اور وہاں کے رہنے والے لوگ آج بھی اس کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن اب جو ایٹمی اتھیار کیا جا رہے ہیں وہ اتنے زیادہ نقصان دے ہیں اور اتنے زیادہ طاقت کے حامل ہیں کہ اس زمانے میں گرائے گئے ایٹم بم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اب بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے ایٹمی اتھیاروں کے بارے میں تو یہ میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جہوری جنگ ہوتی ہے تو اس سے تقریباً 6 سے 7 کلور افراد لکمہ ایجر بن جائیں گے یعنی کہ دوسری جنگلی عظیم جس میں 5 کلور سے زیادہ افراد موت کی گھاٹ اتار دیئے گئے سے اس سے بھی کہیں زیادہ اور یہ صرف دو ممالک کے درمیان جنگ ہونے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے جہوری اتھیاروں کی تو پاکستان کے پاس اس وقت 165 جہوری اتھیار ہیں جبکہ انڈیا کے پاس 156 جہوری اتھیار ہیں یعنی کہ پاکستان کے پاس جہوری اتھیار ہیں وہ انڈیا سے زیادہ ہیں مگر اس میں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے جہوری اتھیار زیادہ پریسائز ہیں یعنی کہ اپنے ٹارگٹ کو پسٹر طریقے سے نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس جو میزائل ہیں وہ بھی بہت ایکیوریٹ ہیں انڈیا کے لئے یہ بات بہت زیادہ پریشانکن ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنہ جو کس کا مخالف ہے اور پاکستان کا اتحادی ہے اس کے پاس تقریباً 350 ایٹمی اتھیار موجود ہیں انڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اتھیار پاکستان کی فوج کے پاس ہیں اس لئے ان کا استعمال خطرناف ہو سکتا ہے مگر پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اتھیار ایک ادھارے کے پاس ہیں یعنی کہ ایک ایسا ادھارہ بنایا گیا ہے جس کی سربراہی بھی اجازم کرتے ہیں اور تیف آرنی سٹاف اس میں ایک ممبر کے طور پر شرکت کرتا ہے جس میں چار سے زیادہ افاقی بگرادی شامل ہیں لہذا انڈیا کا یہ کلیم بھی بہت زیادہ غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ اس کے ایٹمی اتھیار اس کے دفاع کے لئے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو انڈیا کو ہمیشہ سے پاکستان کی اوپر عددی بلدی حاصل ہے اور روائیتی اتھیاروں میں بھی انڈیا پاکستان سے بہت زیادہ آ گیا لہذا جوری اتھیار جو امن کے لئے اور دفاع کے لئے بنائے گئے ہیں وہ پاکستان کی اوپر ثابت ہوتے ہیں یعنی کہ پاکستان کا مقصد ایٹمی اتھیار بنانا اپنے آپ کو انڈیا سے محفوظ رکھنے کی ہوئی ہے اب انڈیا ہمیشہ سے یہ کلیم کرتا آتا ہے جو پاکستان کو پوچھل کر رکھے گا اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ جب ارمامہ حملہ ہوا تو پوری دنیا بہت زیادہ پریشان ہو گی اور امریکہ سمیت سعودی ارب سمیت کے ممالک نے میڈییٹر کا اس میں کردار ادا کیا کیونکہ حالات اس نہائی تک پہنچ چکے تھے کہ دنیا یہ سمجھنے لگے تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے درمیان کشیدی زیادہ ہو تو پاکستان یا انڈیا میں سے کوئی ایک ملک جو ہے وہ ایٹمی جنگ شروع کر سکتا ہے یہاں میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا جانوں کہ مختلف ممالک نے مختلف معاہدوں پر تستخط کی ہوئے ہیں جس کے تحت وہ کسی بھی ملک کے اوپر پہلے ایٹمیام کا حملہ نہیں کر سکتے جس میں انڈیا بھی شامل ہے جانئے کہ انڈیا اس پالیسی پر عمل پہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے اوپر پہلے ایٹمیام کا حملہ نہیں کرے گا لیکن پاکستان نے اس معاہدے پر تستخط نہیں کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان حقیقی طور پر انڈیا سے روایتی ہتھیاروں کی طور میں بہت تیش ہے انڈیا کو باکستان کے اوپر ہتھیاروں سے اور عددی لحاظ سے بہت بہتری حاصل ہے لہذا باکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ یہ سمجھے کہ انڈیا باکستان کو نقصان پہنچانا جاتا ہے تو وہ اپنے تفاہ کے لیے ایٹم بام کو استعمال کر دی اب میں یہ بھی پتہ چلوں گے کچھ عرصہ پہلے باکستان کے جو موجودہ وزیر داخل ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ باکستان کی بہت چھوٹے چھوٹے ایٹم بام ہیں ایٹم بام بڑا تو تیار کیا جا سکتا ہے لیکن چھوٹا ایٹم بام تیار کرنا بہت مشکل ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے پاس چھوٹے چھوٹے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور انڈیا اس معاملے میں ابھی تک بہت پیچھے ہے لہذا پاکستان ہر لحاظ سے انڈیا پر برتری حاصل کرتا ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انڈیا کے وہ تمام قلیم وہ تمام باتیں جو پاکستان کے مخالف جاتی ہیں وہ خلط ہیں اور دنیا بھی اس چیز کو رجیکٹ کرتی ہے اور پاکستان کی جوری اتھیاروں میں انڈیا پر برتری کو تسلیم کرتی ہے